بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کپتان جو بھی ٹرن لے اس ٹرن کے ساتھ گھومنے اور چیخ چیخ کر گھومانے والا مراد کہاں ہے جناب آج کل کوئی پتا ہے کسی کو اچھا کوئی زمان پاک میں کسی نے دیکھا ہو ٹی وی پر اور یا کہیں اور نہیں نا تو پھر جناب وہ پرمان جو پرمانہ ہے جو شما کے بغیر مر جائے گا وہ کہاں گیا ہے ایسی خبر دوں گا آج آپ کو نہ پہلے آپ نے سنی ہوگی نہ سوچا ہوگا نہ ایسا ہوتے دیکھا ہوگا میں بتاؤں گا آپ کو کہ جناب وہ کہاں ہے کیا کر رہا ہے اور کس حال میں آپ کو پڑی خبر دیتا ہوں کہ اب جناب عمران خان نے مراد سعید سے بھی مو موڑ لیا ہے ہائے 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 اور اس بے رخی پر کیا کچھ ہو گیا ہے وہ جان کر آپ کو بہت حیرت ہوگی پہلے آپ کو یہ بتائیں بڑے راز کی بات ہے جو ہوئی ہے عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان چہدری صاحب نے عمران خان کو لال جھنڈی دکھانی شروع کر دی اب کیا کیا ہے انہوں نے انہوں نے جناب علی عمران خان کو وارننگ دی ہے کہ آپ جناب نے اگر جنرل باجوہ کے بارے میں کچھ بھی بولا تو پائی علیدگی پکی تو پھر دیکھ لیں اس کا اثر آج کے خطاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کی بات ہوئی مگر باجوہ صاحب کا زبان سے نام نہیں لیا عمران خان اور تو اور آج تو عمران خان کو چار سو چالیس ووٹ کا کرنٹ لگا ہے اور اس وقت لگا ہے جب پنجاب اس عملی میں اعتماد کا ووٹ کا خواب دیکھنے والے خان صاحب کو واضح پیغام ملا اور وہ بھی direct from the horse's mouth چودری صاحب کے کہ جناب بھائی ہم کیوں اس عملیت ہونے یا اعتماد کا ووٹ لیں جی ہاں چودری صاحب نے نو جنوری کو عمران خان کے پلین پر پانی پھیرتے ہوئے کہا کہ بھائی ہم تو گورنر کے اقدام کو مانتے ہی نہیں ہم کیوں میں کیوں لوں ہاں ووٹ بھائی وہ گورنر پر اقدام ہی جالی ہے فارغ اور پھر انہوں نے تحریک انصاف کو چنگا زلیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ پنجی طریق پھول گئے ہو جب حال برا تھا اور کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا جناب اب لیکن اس کے پیچھے کی کہانی جو ہے نا وہ اور ہے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ نمبر گیم پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بتاؤں گا نمبر گیم کہا گیا چودری صاحب کو اعتماد ملتا نظر نہیں آ رہا اور انہوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے خان صاحب کو کے ہر بات کو الٹا کرنے کی ٹھان لے اب وہ عمران خان کو اب تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو کہتے تھے پائی ہم کوئی غلام ہے غلام ہے بھائی کوئی ایسی باتیں کرنے والے وہ اب اشاروں پر ناچ رہے ہیں مطلب کہ جناب چودری وہ کھوڑ کھلی ہے جو نہ نگلی جا سکتی ہے اور نہ ہی پھینکی جا سکتی ہے ہائے ہائے خان صاحب نہ ماردے بڑکا نہ انجھوندہ خیر اب آپ کو بھی یہ بتاتے چلے کہ مراد سعید کا کیا حال ہے ہائے اپنے خان کے بغیر کہاں ہے کیا ہے کس حال میں ہے تو جناب پی ٹی آئی کے سابق وزیر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مراد سعید کے بارے میں گفت کو کی اور بتایا کہ امران خان اب مراد سعید کو بوجھ سمجھنے لگے ہائے 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 اور ان کو زمان پارک کے نزدیک آنے کی بھی اجازت نہیں ہے منع کرتا ہے بھائی چال نگل چھاوش نیڑے نہ نظر آئیں مراد سعید اس وقت اس بات کو لے کر شدید ذہنی دباؤں میں دپریشن میں ہیں اور مارے مارے پھرنے ہیں بے یار و مددکار اس شخص نے یہ بھی خبر دی ہے کہ مراد سعید الدل کی آرزے میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جس کا علاج بھی انہوں نے شروع کروا دیا ہے بھجے بھجے کبھی کہیں قیام کرتے ہیں کبھی کہیں قیام کرتے ہیں شاید اب وہ اس مشن پہ ہیں کہ وہ جو اربو ڈالر واپس لانے تھے نا پاکستان میں اور مو پر مارنے تھے وہ مطلب اس مشن پہ چلے گئے ہیں کارکن بھی چھوڑ گئے ہیں جناب ان کو اور رہنما بھی کنارہ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے اب یہ بھی جناب جان لیں یہ بھی تو جان لیں کہ پرویز الہی کو جناب پتا کیسے چال گیا کہ اب دال نہیں گلنے والی اس کی آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کہ اطماد کے ووٹ کے لیے تحریک انصاف کو ایک سو چھاسی ارکان کی اکثریت درکار ہے اور وہ پورے جناب ہوئی نہیں رہے کیسے کہ پانچ مزید ارکان جو ہیں انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ کنوت قصے صورت ووٹ نہیں دینا اب ان کے نام بھی سامنے آگئے ہیں ان میں سابق ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری زہرہ نکوی چہدری مسعود اور مومنہ وحید شامل ہیں جنہوں نے پہلے لکھ دیتا ہے بھائی کوئی چکر وزیر اعلیٰ کو ووٹ دینے سے انکار کر دی اب جناب ان حالات میں جب عمران خان صاحب کی کسی پر چالی نہیں رہی تو کبھی کوچھے بولتے ہیں کبھی کوچھے بولتے ہیں عمران خان اپنی ہی اصل میں بچھائی گئی جو سازش ہے جھوٹی کہانی ہے اس کے چنگل میں پھاسے گئے ہیں جناب اب کبھی کسی کے ترلے مارتے ہیں کبھی کسی کو کہتے ہیں ایک بڑا مزدار جلاس ہوا ہے آج وہ بھی عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کی زیر صدارت ہوئے ہیں انہوں نے پائی کے پی آلوں کو بلا لیا کہ جناب آجو اب کے پی والوں کی سٹوری بڑی مزدار ہے اب انہوں نے ارکان نے کیا کیا کہ ارکان نے کیا نے فیر کہنا ساملیاں توڑ دیو انہوں نے کانیاں گھٹنی شروع کرتی عجیب و غریب کانیاں انہوں نے جناب کیا کیا کہ شکایت کی خان صاحب سے کہ پائی سانو دے فون آ رہے ہیں ہائی ہائی لوٹے گئے مار گئے ہمیں فون آ رہے ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ پارٹی چھوڑ دو چالیس بندے توڑ لیے گئے ہیں پی ٹی آئی بچنی نہیں اور خان صاحب کو فول ترانا شروع کرتی خان صاحب نے کہا اچھا اچھا بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس ماملے کو لیکن جناب آلی آلی ہوتے کانیاں ہی سر دیکھنا کیا انہوں نے جناب زمان پاک سے نکلتے ہی گاڑی جناب موڑی اور سندہ اس سلام کرنے چلے گئے خان صاحب سمجھدار آدمی ہے بھائی آپ تو گیارہ میں سے آٹھ جیتے جیت گئے ہیں آپ تو اب فون تو نہیں نہ آ رہے ہوں گے غیر سیاسی تو ثابت ہو گئے ہیں تو غیر سیاسی ہیں اب بھی تو آپ نے ملاقات کی بڑی پینگیں ڈالی تھی اس پہ بھی انہوں نے کہہ دیا جناب غیر سیاسی کام نہیں کریں گے تو جناب اب آپ کو بہانے بنانے پاڑے ہیں لوگوں کو بہانے بنانے پاڑے ہیں آپ کے لئے آپ نے جو ان کو فسا کے رکھا ہوئے نا نہ ساس لینے دیتے ہیں نہ کچھ کرنے دیتے ہیں ٹکتے ہی نہیں آپ کسی جگہ پہ جب آپ ٹکیں گے نہیں نا کسی جگہ پہ تو پھر لوگ بہانے بنائیں گے آپ نے کتنی ملنے کی کوشش کیا ہے اہوانِ صدر میں آپ نے صدر کی ڈیوٹی بھی لگا دیا لیکن آپ کو واضح پیغام آیا ہے کہ نا نو نو نوٹ اٹال اگر کرنا ہے تو جمہوریت جمہوریت کے ساتھ کرو بھائی جو جمہوریت کے لاؤز ہیں جمہوریت کے اصول ہیں ان کو سامنے رکھو تو خاص اب آپ سیاست کی یہ جو الزامات کی سیاست چھوڑے دفع کریں اب کیا کریں آپ عوام کی خدمت کریں باہر نکلیں جتنا ٹائم الیکشنز میں ہیں اس کو پوری طرح سے فاکستان کے لیے وقف کریں لوگوں کے لیے وقف کریں مل کے لوگوں کے ساتھ ان کا حال پوچھیں ان کے لیے کام کریں جتنا وقت کل گیا جہاں جا آپ کی دو تین چار صبحوں میں حکومت ہے بھی تو اپنی سکو جو حکومت ہے گلگلت بلتستان کی آپ کی جو کی پی کی ہے آپ کے باساتھ پنجاب بھی ہے لوگوں کے لیے مہنگائی کام کریں خمینت کریں جمہوری طریقہ پرائیں تو آپ کو ووڈ دیں بعد یہ سازی شودیز باندھے کریں ڈراما سوچئے سمجھئے ناظرین کیونکہ پاکستان آپ سے